کچھ روز پہلے چند صحافی دوستوں کی ایک آن لائن محفل میں بات سیت چل رہی تھی تو کرتے کرتے جو دسمبر کے مہینے میں انتخابات ہوئے یہ دسٹک ڈیویلپنٹ کانسل کے ان کے ریزلٹس کے اوپر تجزیہ ہونا شروع ہو گیا بی جے پی نے کتنی سیٹس حاصل کی پی اے جی ڈی نے کتنی سیٹس حاصل کی باقی پارٹیز نے انڈیپنڈنٹس وغیرہ نے ایسے کر کے ایک صحافی دوست انہوں نے مجھ سے پوچھا وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں کوئی تجزیہ کار ہوں وہ کہتے ہیں کہ جو پی اے جی ڈی یعنی پیپلز الائنس پر گپکار ڈیکلیریشن اس کی جو ابھی پرفارمنس ہوئی ہے دسٹک ڈیویلپنٹ کانسل کے الیکشنز پہ اس کی بنا کے اوپر کیا لگتا ہے کہ جب اسیمبلی الیکشنز ہوں گے تو ان کی پرفارمنس جو ہے وہ مشتر کا پرفارمنس کس قسم کی ہوگی ان کا سوال اصل میں اس اسمپشن کے اوپر بیس تھا کہ ڈیلیمیٹیشن ہو چکی ہوئی ہوگی نوے سیٹیں مقرر ہو چکی ہوئی ہوں گی جو مکشمیر کے لیے یہ الائنس اکٹھا ہوگا اس کے بعد الیکشنز کہیں جلد ہو جائیں گے اور تب دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی کہاں پہ رہتی ہے تو میں نے کہا کہ یہ تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ الیکشنز کب ہوں گے لیکن یہ بات میں وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی اسمپلی کے الیکشنز جمہو کشمیر میں ہوں گے تب اس روز پی اے جی ڈی جیسی کوئی بھی چیز وجود میں نہیں ہوں گی پولٹیکل پارٹیز ہوں گی اپنا اپنا ان کا وجود ہوگا اپنی اپنی دھون میں جاری ہوں گی ایک دوسرے کے اگینسٹ ایک دوسرے کے مخالف وہ کنٹیسٹ کر رہی ہوں گی اسی کے مزید سوالات کیا ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں میرا نام زفر چودری ہے کوئی ایک بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ یہ جو پی اے جی ڈی یعنی پیپلز الانس فر گپکار ڈیکلریشن یہ وجود میں آیا کیسا ہے یہ بات ہے چار اگست دو ہزار انیس دیر شام کی جب گورنر ستیپال ملک کہہ چکے تھے کہ اس وقت تک آرٹیکل پینتیس اے تین سو ستر کے بارے میں تو زیادہ سوچا بھی نہیں جارہا تھا کہ پینتیس اے کے بارے میں کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن کل صبح اگر کچھ ہونے والا ہو تو اس کا مجھے پتہ نہیں ہے ایک افرات افریقہ محول تھا بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز اپنی جو پرانی ریویلریز ہیں اپنے جو پرانے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیشنز ہیں وہ چھوڑ کر سارے اکٹھے ہو گئے اور چلتے چلتے گپکار روڈ سرنگر میں فاروق عبداللہ صاحب کے گھر کے اوپر ان کی ملاقات ہوئی اور اس میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی شامل تھی نیشنل کانفرنس شامل تھی اس میں پیپلز کانفرنس تھی اس وقت ایک اور چھوٹی پارٹی جو نہیں بنی تھی تب وہ ہوا کرتی تھی پیپلز مومنٹ وہ بھی تھے سی پی آئی ایم تھے تو یہ مختلی پارٹیز نے بیٹھ کر فیصلہ لیا کہ جو آئین ہند نے جمہو کشمیر کے ساتھ جو خصوصی حیثیت کے وعدے کیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کسی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ ناقابلیں قبول ہوگی اور اگر اس قسم کی کوئی تبدیلی کی جاتی ہے تو یہ ساری پارٹیاں یہ ساری جماعتیں مل کر اس کا مقابلہ کریں گی کہ جو جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت ہے وہ بحال رہے یا بحال کروائی جائے لبک دو ایک گھنٹے کے بعد ساری تاریں کٹ گئیں ٹیلی فون کی بجلی کی ہر قسم کی پھر اس کے بعد کئی مہینوں تک پانچ اگست کی صبح ہونے والے واقعات کے اوپر ان سیاسی لیڈران کا ان کی جماعتوں کا کیا رد عمل رہا اس بات کا کسی کو کسی قسم کا کوئی اندازہ رہا نہیں بلکہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے آج ہی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پہلے تین ہفتے تو ڈیٹینشن میں ان کو اس بات کا اندازہ بھی پوری طرح سے نہیں تھا کہ باہر کی دنیا میں ہو کیا رہا ہے پھر آہستہ آہستہ جا کر سمجھ جانے لگی کہ اچھا یہ باتیں ہو گئی ہیں آپ ساری مارچ کے مہینے میں آہ فاروق عبداللہ صاحب اور پھر عمر عبداللہ صاحب وہ بھی ڈیٹینشن سے چھوٹ کر اپنے اپنے گھروں میں آگئے اور اس کے بعد آستہ آستہ کر کے کچھ لوگ مارچ سے پہلے آگئے تھے کچھ مارچ کے بعد پھر اگست سپٹمبر تک سارے لوگ آگئے ڈیٹینشن سے باہر آگئے اگست کے مہینے کی بات ہے غالباً بائیس تیز اگست کی بات ہے کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک آپ نے آپ میں ڈسکریٹ آپریشن تھا جس کا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ تھی فاروق عبداللہ صاحب نے اپنے مسینجرز ڈیفرنٹ پولیٹیکل لیڈرز کے گھر پہ بھیجے ان کے ساتھ بات چیت کی ان کو اطلاع دی کہ آئیے بیٹھ کر مل کر مشورہ کرتے ہیں تو یہ فاروق صاحب کے گھر پہ بیٹھے وہاں پہ ایک ایک عام رائے ان کی پیدا ہوئی کچھ معاملوں کے اوپر اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اس کو یہ کہتے ہیں گپکار ڈیکلیریشن ٹو پنٹ زیرو جس میں پانچ اگز دوزار انیس کے معاملات کے اوپر انہوں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے ہم اس کو سپریم کورٹ میں بھی اور سیاسی طور کے اوپر بھی اس پر ہم لڑائی لڑیں گے اس کے کچھ مہینوں کے بعد محبوبہ مفتی صاحبہ بھی ڈیٹینشن سے آئیں اس کے بعد گپکار ڈیکلیریشن والوں کی دوبارہ میٹنگ ہوئی اور اس کو ایک اس الائنس کو ایک نام دیا گیا پہلے تو یہ ٹیپ آیا گیا کہ یہ ساری پارٹیز مل کر کام کریں گی اس کے بعد اس الائنس کو ایک نام دیا گیا اس کا نام تھا پیپلز الائنس پر گپکار ڈیکلیریشن اور فاروق عبداللہ صاحب کو اس کا صدر بنایا گیا سجاد لون صاحب کو اس کا سپوکسمن بنایا گیا کہ اب جو پی اے جی ڈی کی اندر کی جو بھی کاروائیاں ہوں گی کن معاملات کے اوپر ان کا کیا رییکشن ہوتا ہے کیا رد عمل ہوتا ہے ان کے بارے میں بیانات سارے سجاد لون صاحب دیا کریں گے یہ بات ہے میرے خیال سے اکٹوبر کی اور ساتھ ہی ساتھ مرکز نے فیصلہ کر لیا کہ آئیے ہم کرواتے ہیں ڈسٹرک ڈیولپنٹ کونسل کے الیکشن انہوں نے تب کہا تھا کہ ہم ایسے کسی عمل میں شامل نہیں ہوں گے جو پانچ اگست دوزار انیس کے واقعات کے اوپر مبنی ہوگا اس کے علاوہ ایک محبوبہ مفتی صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس دے کر انہوں نے کہا تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تب تک تو جھنڈا تک بھی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگا جب تک آئی قبول نہیں ہوگا جب تک آ ریاست کی حصیت ہے وہ ریسٹور نہیں ہو جاتی اور سارے قوانین جو ہیں ان کا جو تحفظ ہے وہ دوبارہ واپس مل نہیں جاتا تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا کہ نہیں انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہیں آپ یہ خود ہی آ کر جو ہے گارمنٹ آف انڈیا والے ہم سے پوچھیں گے کہ جو لیا وہ سارا دیا آپ بتائیے کہ اس کے علاوہ اور کیا دے سکتے ہیں کہ تاکہ معاملات سارے حل ہو سکیں پتہ نہیں یہ کس بنا کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ایسی سٹیٹمنٹ انہوں نے تب دی تھی آج پھر اس سٹیٹمنٹ کو انہوں نے دھرائیا ہے اب ڈسٹک ڈیولیپنٹ کانسل کے جب الیکشن ہوئے تھے تو وہ دوبارہ ایک پاور کی پولٹکس کی سپیس آگی اس میں ساری پارٹیز نے پہلے تو ان کا تھا ڈیسیزن یہ تھا کہ ہم کسی ایسے عمل میں شامل ہی نہیں ہوں گے یعنی کسی الیکشن کسی چیز میں ہم تب تک نہیں شامل ہوں گے جب تک یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ریورس نہیں ہو جاتا یہ سارے حقوق واپس نہیں مل جاتے ریاست واپس نہیں مل جاتی وغیرہ وغیرہ ساتھی ساتھ دو تین دن کے بعد عمر عبداللہ صاحب کا انٹرویو آ گیا انہوں نے کہا کہ میں تو نہ کبھی پرائیم نسٹر کے پاس جاؤں گا نہ کبھی اس پارلیمنٹ کے پاس جاؤں گا جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو مو کشمیر کے جو خاص قانون ہیں وہ واپس لیے جائیں تو انہوں نے پوچھا پھر تو انہوں نے کہا پتا نہیں لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے یہ اس طرح سے کیا مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ واپس اس کو ریسٹور کریں گے وہ ایک کتاب تھی جس میں یہ شاید تیس سپٹمبر کے بات رہی ہوگی جس میں یہ چھپا عمر عبداللہ صاحب کا انٹرویو شاید کتاب آنی ہے لیکن جو نیکس جنریشن لیڈرز ہیں انڈیا کے ان سے یہ انٹرویو کر رہے تھے جن میں عمر عبداللہ صاحب بھی شامل تھے شاید ایک دو جگہ پر میری تاریخیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں وہ درست کرنے کی ضرورت رہے گی لیکن معاملہ تاریخوں کا نہیں ہے معاملہ اوورال پروسس کا ہے دسٹرک ڈویلپنٹ کونسل کے الیکشن میں پھر یہ جو پی اے جی ڈی والے سارے بھیڑ گئے ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ سرنگر میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کا کر وہاں پھر بات کہنی کہ جی ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے وہ ایک ہوتی ہے آئیڈیلیسٹک اپروچ کے بھی آئیڈیلی اس قسم کا سیناریو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے جب الیکشنز اناؤنس ہو جاتے ہیں پھر آپ گراؤنڈ کے اوپر جاتے ہیں گاؤں میں جاتے ہیں دیہات میں جاتے ہیں شہر میں جاتے ہیں کسی جگہ جاتے ہیں وہاں پہ جو ورکر بیٹھا ہوا ہے جس نے اپنا سروائیول وہاں پہ دیکھنا ہے وہاں پہ اس کا ڈائنیمک سارا بدل جاتا ہے ورکرز نے نیچے کہا کہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں ایسے نہیں صاحب جو پیپلز کانفرنس کے سرپرستیالہ ہیں سرپرستیالہ نہیں پیپلز کانفرنس کے چیرمن ہے تو انہوں نے چٹھی لکھ کر فاروق عبداللہ صاحب کے نام انہوں نے استیفہ دے دیا انہوں نے اپنی پارٹی کو نکال لیا ڈس اسوشیٹ کر لیا پی اے جیڈی سے کہ اب وہ پی اے جیڈی کا حصہ نہیں ہے چٹھی میں نے ان کی ڈھائی پیج کی تفصیلن پڑی بڑی خوبصورت چٹھی ہے جیسے پولیٹیکل سائنس کے کوئی پروفیسر انگلیش کے پروفیسر کی مدد لے کر خوبصورت چٹھی لکھتے ہیں بلکل ویسی جیسے ان کا وہ اچیویبل نیشن ہوت کا جو کتاب ہے اتنی بہترین لکھی ہوئی ہے تو اس طرح کی بڑی خوبصورت انہوں نے چٹھی لکھی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ جو اوبرال جو ایک objective larger objective ہونا چاہیے تھا وہ جو چھوٹے چھوٹے پارٹ سے ان سے وہ بڑا ہونا چاہیے تھا لیکن اب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوبرال objective ہے وہ کسی ایک چھوٹے پارٹ کو بھی measure نہیں ان کی ساری نرازگی جو entirely جو استیفہ پورا ہے شروع سے لے کر آخر تک وہ اس بات کو basis بناتے ہیں استیفہ کا کہ جو district development council کے انتخابات ہوئے ان میں جو سیٹیں people's conference کو alert کی گئی تھی ان سیٹوں پہ جو کچھ اور candidates آگے جو غالباً national conference کے candidate تھے جن کو بولا جاتا ہے proxy candidate. proxy candidate اس طرح سے کہ ایک جگہ ہے جہاں سے national conference کا candidate لڑنا چاہتا ہے بڑا دعوے دار ہے لیکن وہی سے people's conference کا candidate وہ بھی دعوے دار ہے لیکن اب یہ alliance میں ہے alliance میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ چلیے ہم یہ سیٹ دے جاتے ہیں people's conference کو لیکن اب یہ جو national conference والا ہے یہ مانتا نہیں یہ کہتا کہ میں بھی election کسی صورت میں لڑوں گا پارٹی کن میں اندر میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کا میں پوری طرح سے بسوخ سے نہیں کہہ سکتا لیکن normally یہ ہوتا ہے کہ party کہتی ہے کہ جو تم بھی لڑ لو اگر تمہاری سیٹ نکل جاتی ہے ان سی کی نکلی تب بھی alliance کی پی سی کی نکلی تب بھی alliance کی لیکن کچھ قدابر لیڈر جو لوکل لیول پہ تھے district لیول پہ people's conference کے ان کو یہ بات بہت بری لگی ہوئی تھی وہ پہلے بھی چٹھیاں لکھ رہے تھے جیسے عبدالگنی وکیل نے اپنے ریزرویشن شو کی اس کے بعد عمران انساری صاحب نے اپنا کہا کہ یہ alliance میں جو بے ذابتیاں ہوئی ہیں alliance میں جو ایک اخلاقی طریقہ ہونا چاہیئے تھا وہ نہیں ہوا لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف لڑ لیا تو انہوں نے کہا تھا سجاد لون کو کہ آپ اس کے اوپر فیصلہ لے لیں اور ابھی کل ہی عمر عبداللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس alliance کے اندر کچھ چھوٹے موٹے جھگڑے کچھ چھوٹے موٹے جو conflict ہیں وہ اسی طرح سے ہوئے جس طرح سے کسی ہام political party میں ہوتے ہیں جیسے ڈی اے میں ہو گئے یا united progressive alliance میں ہو گئے کہ شیئر شیئرنگ کے اوپر سارے جو constituent partners ہیں وہ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں anyway سجاد لون صاحب آپ آج پی اے جیڈی سے نکل گئے اور جیسا انہوں نے یہ فیصلہ announce کیا کہ بھی میں نے پی اے جیڈی سے میں باہر آ گیا ہوں اب میں alliance کا حصہ نہیں ہوں تو میرے خیال سے جو سب سے پہلے tweet یا مبارک باد یا reaction کسی قسم کا آیا وہ آیا رام مادو صاحب کا بی جے پی کے جنرل سیکریٹری تھے حال تک اور جمہو کشمیر کے انچارج رہے ہیں لگ بگ چھ سال تو ابھی وہ جمہو کشمیر کے انچارج نہیں ہے لیکن ان کی نظر جو ہے وہ بنی رہتی دوست ان کے بہت سارے ابھی قائم ہیں یہاں پہ یہاں کی political parties کے اندر تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا reaction دیا انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ تو تھا ہی ایک fraud alliance اس نے تو کل بلیک ڈاؤن ہونا ہی ہونا تھا یہ ہو گیا دوسرا جو سب سے تفصیلا بلکل ایک analytical پورا ایک analyze کر کے پورا detailed جو reaction آیا ہے وہ آیا ہے الطاف بخاری صاحب کا انہوں نے کہا کہ آج پتا چل گیا نا سب کو کہ بھی بی ٹیم یعنی بی جے پی کی بی ٹیم کون تھی اور کنگز پارٹی جو ہے وہ کون سی ہے آپ وہ کنگز پارٹی پتہ نہیں کس کو بتا رہے ہیں اور کنگز پارٹی بول کیوں نہیں ہے اس بات کی وجہ سمجھ نہیں آئی یہ آنے والے دنوں میں اندازن پتا چلے گا لیکن یہ ہے کہ جب سے الطاف بخاری صاحب کی پارٹی بنی تھی وجود میں آئی تھی تب سے جو دوسری پارٹیز ہیں اور باقی لوگ ہیں وہ ان کو مسلسل یہ کہتے آئے ہیں کہ جب سارے لوگ حراست میں تھے تو یہ پارٹی بنانے کے لیے دلی چلے گئے ان کے اوپر الزام رکھا کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے یہ بی جے پی نہیں ایک دوسرے نام کے ساتھ ایک ٹیم ہے وہ عوام کے بیج ڈال دی ہے آج بخاری صاحب کہتے ہیں کہ آج آپ کو پتا چل گیا یہ جو الائنس جو بریک ڈال ہوا آپ کو پتا چل گیا کہ بی جے پی کی بی ٹیم کون سی ہے پتا نہیں کہ وہ سجاد لوگ کی پارٹی ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں یا باقی پارٹیز ہی جو ہیں وہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بی ٹیم کون سی ہے دراصل بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے الائنس میں چھے پارٹیز ٹوٹل تھی نیشنل کانفرنس تھی پی ڈی پی تھی پی پلز کانفرنس تھی کانگریس تھی عوامی نیشنل کانفرنس اور سی پی آئی ایم سی پی آئی ایم نے ساؤت کشمیر میں بہت اچھی پرفارمنس کی ہے عوامی نیشنل کانفرنس جو ہے وہ ایک کارڈر بیسٹ پارٹی نہیں ہے ان کا کوئی زیادہ جو زمینی سطح کے پر بہت زیادہ وجود نہیں ہے کبھی کوئی الیکشن وغیرہ انہوں نے جیتا نہیں ہے پیپلز کانفرنس کو ہم سیریسلی اس لیے لیتے تھے کہ بیشا کروڑنے اسیمبلی الیکشن میں دو ہی سیٹ جیتی ہوں دو ہزار چودہ میں لیکن دو ہزار انیس کے نومبر میں ان کے پاس ایڈیکویٹ سیٹس اتنا سپورٹ ان کے پاس حاصل تھی جس کی بیسز کے اوپر سجار لون صاحب نے چیف میسٹر بننے کا دعویٰ بقائدہ لکھ کے راج بھون میں گورنر صاحب کو بیجا تھا وہ الگ بات ہے کہ اس دن ان کی فیکس مشین ٹھیک چل نہیں رہی تھی ویٹس ایپ پہ بھی انہوں نے بیجا میرے پاس اس کا ریکارڈ ہے یعنی آپ پھر اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے دو دو سیٹیں تو انہوں نے جیتی ہیں ٹوٹل ان کے پاس چورتالیس سیٹیں کہاں سے آئیں باقی بیالیس سیٹیں ان کے پاس کہاں سے آ رہی تھی کون دے رہا تھا ان کو باقی بیالیس سیٹیں جس کی بیسز کے اوپر یہ اپنا دعویٰ گورنمنٹ بنانے کا دے رہے تھے تو اس لیے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا جا سکتا جہاں تک سوال ہے کانگریس کا کانگریس اس پھر الیکشن لڑ لیتے ہیں لیکن کانگریس جو ہے میرے خیال سے شروع کے ہی تین چار دن کے اندر پی اے جیڈی الائنس جو اس سے وہ بھاگ گئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بیہار میں ہو رہے تھے الیکشن اور وہاں پہ پھر کیمپین اس قسم کی چل رہی تھی آپ ملک کے برسو دو دن پہلے کرناٹکہ میں عمید شاہ صاحب تھے اور انہوں نے تقریر کی تین سو ستر کے اوپر کی ملک نے کے لوگوں نے موڈی صاحب کو پرائیم منسٹر بنایا ان کو منڈیٹ دیا اس بات کا کہ آپ تین سو ستر کو ہٹائیے انہوں نے ہٹایا لوگوں نے جم کے تالیاں بجائیں بنگال میں جگہ جگہ جاتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں کہ بھی آپ ووٹ دیجئے دیکھیں آپ موڈی صاحب کا دھم انہوں نے تین سو ستر ہٹایا لوگ کہتے ہیں بھی زبردست بات ہے بیہار میں بھی یہی بن رہا تھا معاملہ جو ہے بیہار میں ویسے جتنی بھی ریلیز ہوئی ہیں ایسی کوئی ریلی کسی بڑے قداور بی جے پی لیڈر کی نہیں ہوئی جس میں تین سو ستر کا ذکر نہ آیا ہو لیکن کانگریس کے بھی کسی طریقے سے اپنی پوزیشن ہم بچا دیں انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب پہلا کام تو یہ کرو اس پی ای جی ڈی سے نکلو یہاں سے تو کانگریس نے کہا کہ بھی ہم ایلیکٹورل الالائنس وغیرہ میں ہم شامل ہو جائیں گے لیکن اوورال ہم پی ای جی ڈی میں شامل نہیں ہیں اب کل ملا کے پریکٹیکلی آپ کے پاس کون سی پارٹی رہ جاتی ہے جس کا کوئی وجود ہے جس کی کوئی پوزیشن ہے وہ ہے نیشنل کانفرنس پیپلز ڈیمکراتک پارٹی اور سی پی آئی ایم سی پی آئی ایم اور پی ڈی پی آلریڈی نیشنل کانفرنس کے ساتھ نراز چال رہے ہیں کہ جتنی فریکونسی کے ساتھ جتنی سپیڈ کے ساتھ نیشنل کانفرنس کے ڈیلیگیشن بار بار جا کر لیوٹیننٹ گورنر صاحب سے ملتے ہیں اب عوام کے معاملے معاملے تو لے کر جانے ہیں جتنی سپیڈ سے وہ لیوٹیننٹ گورنر صاحب سے ملتے ہیں پی ڈی پی والے اور سی پی آئی ایم والے سوچتے ہیں کہ یہ چل کیا رہا ہے ان کا تو لہٰذا یہ چیز آگے کوئی لمبی زیادہ چلنے والی ہے نہیں ہے آج محبوبہ مفتی صاحبہ کا انٹرویو آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کہتے ہیں پولیٹیکل اب نیشنل کانفرنس بھی آہستہ آہستہ اسی بات کے اوپر آ رہی ہے کہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں ہے عدالت ڈیسائیڈ کرے گی پولیٹیکل بھی ہم کریں گے لیکن عدالت ڈیسائیڈ کرے گی انہوں نے کہا کہ عدالت سے ہم اس کو تین سو ستر والے معاملے کو اپنے فیور میں فیصلہ ہم نہیں لے سکتے یہ ایک لمبی پولیٹیکل بیٹل ہے اور ہمیں لمبے وقت تک اس کے اوپر سیاسی طور کے اوپر لڑنا پڑے گا اب یہ جو آخری ایک چھوٹا سارا ایک element رہ گیا ہے partnership کا بیٹوین نیشنل کانفرنس ان پی ڈی پی ان سی پی آئی ایم جس طرح سے حالات اور واقعات اس وقت نظر آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ بھی it's a matter of few days یہ کچھ دیر تک یا کچھ ہفتوں تک یہ چلے گا اور اس کے بعد محبوبہ صاحبہ شاید یہ statement دیں گی کہ بات بن نہیں پا رہی ہے اور اپنی اپنی ہی direction میں ہم سارے چلتے ہیں لہٰذا assembly elections کب ہوں گے اس بات کے اوپر جو میں نے کل کہی تھی میں ابھی بھی اس کے اوپر اٹل ہوں کہ یہ شاید ہو سکتا ہے لوگ صبح election کے آس پاس ہی ہوں لیکن پی اے جی ڈی کا پوچھا گیا تھا کہ assembly election تک رہے گا کہ alliance رہے گا یا نہیں تو اس کے بارے میں میں آج ہی تھوڑا سارا بتا رہا ہوں کہ جو میں تب کہتا تھا کہ assembly election کے وقت تک پی اے جی ڈی نہیں independent individual parties ہوں گی اپنا اپنا کام کریں گی وہ ہو سکتا ہے شاید انتخابات سے تین سال پہلے یا دو سال پہلے ہی ہو جائے یعنی آج ہی اس direction میں parties اب جانا شروع کر دیا ہے آج کا یہ episode دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ